اگر آپ کو اپنے میٹیریلز کا نہیں پتا کہ کس چیز سے یہ بنے گی کہاں سے یہ ملیں گے اور ان کے فنکشنز کیا ہیں کام کو آگے بہا نہیں پائیں گے آپ کے لئے بڑی تنگی ہو جائے گی تو سابن بنتا ہے سوپ نوڈلز سوپ نوڈلز ابھی آپ کو دکھائیں گے بھی ظاہر ہے اور آپ سے سابن بھی بنوائیں گے آپ کے مبارک آپوں سے بنے ہوئے سابن بھی رکھیں گے ہم نوڈلز پام آئل کوکونٹ آئل اور کاسٹگ لئی ان تین چیزوں سے ملکے بنتا ہے پاکستان میں بھی بن رہا ہے پہلے صرف ملیشیا سے آتا تھا یا ایسے ملکوں میں جہاں پر پام آئل ہو جارا بہت زیادہ ہوتا لیکن اب ایسا ہے کہ پاکستانیوں نے بھی اس کو بنانا شروع کر دی گے اس کی پرسنٹیج ہوتا ہے کوکونٹ آئل جو ہے وہ اچھا آئل ہے اور پام آئل جو ہے وہ تھوڑا سا ہرکا آئل ہے کوکونٹ آئل اگر سابن نوڈلز کے اندر دس فیصد ہے اور پام آئل نوڈے فیصد ہے اس ریشو کو کہتے ہیں دس نبے کی نوڈلز ہے کہ دس پیسر کوکو نٹ اور نبے پیسر پام آئل اس کو کہتے ہیں دس نبے کی نوڈلز اگر پام آئل اسی پیسر ہے اور کوکو نٹ دیس پیسر ہے تو اس کو کہتے ہیں بیس اسی کی نوڈلز جس میں کوکو نٹ کی ریشو زیادہ ہوتی ہے اس کو اچھا سابون گنا جاتا ہے یعنی بیس اسی نوڈلز جو ہے وہ زیادہ اچھے دس نبے پیسر لیکن دس نبے سستہ ہوتا ہے اور بیس اسی مہنگو ہوتا ہے کیونکہ پام آئل جو ہے وہ سستہ ہے کوکو نٹ آئل جو ہے وہ مہنگا ہے تو ان کے الگ الگ ریش ہیں پاکستان میں جو اس وقت سب سے اچھی کمپنی ہے وہ نیمر ہے اور اس کے علاوہ ملتان میں یاسین ٹریڈرز والے بنا رہے ہیں گجرات میں بن رہے ہیں پیسر آباد میں بھی نوڈلز بن رہے ہیں تو مختلف کمپنیاں مختلف قسم کے نوڈلز بنا کے مختلف ریڈ کے ساتھ مارکیٹ میں پھوک پھنچیں اس وقت جو ریڈ ہے ملتان کے نوڈلز کا وہ ایک سو اسی روپے ہیں ایک سو اسی روپے پی کلو جو نیمر کا نوڈل ہے وہ ایک سو پچانوے روپے کلو ہیں تو یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کمپنیوں میں اور ان کے ریڈ میں سوپ نوڈل انٹی بیکٹیلیل بھی ہے جس کو کہتے ہیں کہ یہ جراسین کو مار رہتی ہے ایک چیز ہے جو آپ نے اکثر ابھی سنی ہوگی یہ کرونا کے دنوں میں بیس سیکنڈ تک ہاتھوں کو دھویں یہ بیس سیکنڈ تک یہ کیوں دھویں پندرہ سیکنڈ کے لیے یہ پچیس سیکنڈ کے لیے کیوں نہ دھویں بیس سیکنڈ آخر ایسا کیا پیمانہ ہے کہ یہ میار ہے جس کی وجہ سے وہ ہو جاتا ہے یعنی جناسین مار جاتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ سابن کے اندر جو کاسٹک سوڈا ہوتا ہے اس سے جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو وہ ہمارے ہاتھوں کے اوپر جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں پروٹین سیلز جو ہوتے ہیں بسکلی ان کو توڑ دیتا ہے کتنی دیر میں توڑتا ہے؟ اٹھارہ سیکنڈ میں توڑتا ہے اگر ہم ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں تو سابن کے اندر موجود کاسٹک لئی پروٹین سیلز کو اٹھارہ سیکنڈ میں توڑ دیتا ہے پروٹین سیلز ٹوٹے بیکٹیریاز ہوتے ہیں اس لئے کہا جاتا ہے کہ بیس سیکنڈ تک ہاتھ دھتا ہے تو ہر سابن ہر سابن انٹی بیکٹیک ہے انٹی بیکٹیریال ہے یعنی وہ جرسیم کو خطر دیکھتا ہے ہاں کچھ سابنوں میں کمپنیاں اضافی چیزیں ڈال دیکھتے ہیں بیکٹیریہ کو مارنے کے لیے یا جرسیم کو مارنے کے لیے کچھ اضافی چیزیں ڈال دیکھتے ہیں جو ذرا جلدی مار دیکھتی ہیں ورنہ ہر سابن ہی بہتری انسان ہے وہ کتنی بھی ہلکی کوارٹی کا ہے سابن جرسیم کو مارتا ضرور ہے کیونکہ سابن جو ہے وہ کاسٹک سوڈے کے بغیر بنتا ہی ہے کلیر؟ اچھا اگر ہم اپنے سابن کو صرف سوپ نوڈل سے ہی بنا لیں تو سابن بن جاتا ہے بن سکتا ہے اس میں کچھ چیزیں اور ڈالی جاتی ہیں اور اس کی کچھ وجوہات ہیں مثال کے طور پر یہ سوپ نوڈل سفید رنگ کی ہوتی ہے اگر آپ اس کو پینک کلر میں بنانا چاہتے ہیں تو پھر اس کے اندر آپ کو رنگ ڈالنا پڑے گا جو رنگ ڈالیں گے اسی طرح کا سابن بن جائے گا اب سردیاں آگئی ہیں تو سابن کے نہانے سے جسم پر خشکی آ جاتی ہے تو سابن میں گلیسرین ڈال ری جاتی ہے تاکہ جسم کے اوپر خشکی نہانے کچھ لوگ ہیں جن کی سابن جو ہے وہ سخت ہو جاتی ہے ہارڈ ہو جاتی ہے تو اس کو نرم کرنے کے لیے بھی گلیسرین کی مقدار کو بڑھا گیا جاتی ہے کچھ سابن آپ نے دیکھے ہوں گے کہ نہانے کے بعد بال بڑے سلکی ہو جاتے ہیں وہ ایکچلی سابن کے اندر کنیشنر نہ ہو جاتے ہیں سابن کو سستہ کرنے کے لیے اور سابن کی مضبوطی کو قائم رکھنے کے لیے سوڈیم سلیکیٹ شامل کیا جاتے ہیں سستہ سے کیا ملائے ہیں؟ نرم؟ تھوڑا سا ریٹ کا ملائے ہیں سابن اگر زیادہ نرم ہے تو اس کو سخت کرنے کے لیے یا سابن میں شائننگ لانے کے لیے چمک پیدا کرنے کے لیے ہلکا سا ٹالکن پاودر ڈال دیا جاتے ہیں نہانے سے اچھی فیل آئے اس کے لیے اس میں خوشبو شامل کر دی جاتی ہے تمام کمپنیاں اپنے حساب سے فارمولیشنز کو سیٹ کرتی ہیں مارکیٹ کمپیٹیشن کو بھی دیکھتی ہیں رام اٹیڈینز کی اویلیبلیٹی کو بھی دیکھتی ہیں سابن کی کوالٹی کو بھی دیکھتی ہیں کہ ڈاؤن نہ ہو جائے لیکن بل آخر جو مدہ ہوتا ہے وہ ریٹ ہی ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس چیز کا ریٹ جو ہے وہ اتنا بن جائے کہ انہیں چار پیسے بچ سکے ہیں خالص سابن سوپ نوڈل خالص سابن ہی ہیں لیکن اس میں جو خصوصیات پیدا کرنا چاہتے ہیں اس میں یہ اضافی چیزیں تھوڑی تھوڑی ڈالی جاتی ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر ایک پیجی میں تکنے پرسن جاتے ہیں یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے میں نے جیسا کہ بتایا کہ ہر بندہ اپنی فارمولیشن الگ طریقے سے سیٹ کرتا ہے میں آپ کو منیموم بتا سکتا ہوں مثال کے طور پر کوئی شخص خوشبو ڈالنا چاہتا ہے تو ایک پیجی میں ایک کلو میں ایک گرام سے کم خوشبو ڈالیں گے تو وہ نہیں آئیں یہ سب سے کام ہے کچھ لوگ پندرہ گرام تک ڈالتے ہیں کچھ لوگ دس گرام ڈالتے ہیں کچھ دو گرام ڈالتے ہیں یہ سب کی اپنی مرضی ہوتی ہے اور خوشبو کی کوالٹی بھی ہوتی ہے کہ یہ کتنی دیر پا ہے اسی طرح گلیسرین جو ہے اگر کم سے کم بھی ڈالیں گے تو کلو میں دس گرام تو ڈالیں گے نا ڈس گرام سے کم تو نہیں ڈالیں گے گلیسرین کا ڈالیں گے دو سو روپے کی چھئی یہ بعد ہاں ہم نے دیکھا کہ لکس ہے دو تین کلر میں آ رہا ہے ان کے کلر بھی مختلف ہوتے ہیں اور تھوڑی سی سمیل بھی وہ پیکنگ پہ بھی مختلف چیزیں بنی ہوتی ہیں اس میں یہ یہ بھی اوریجنل کچھ چیز ہوتی ہے بس یہ ہی جو آپ بات کر رہے ہیں کسی میں کسی میں کلر ڈال لیا ہے دیکھیں جو ملٹائی نیشنل کمپنیاں ہوتی ہیں وہ اگر اس کی اضافی خصوصیت لکھتی ہے تو وہ اس میں ہوتی ہے لیکن اگر صرف کلر چینج ہے اور ریپر کا اور پروڈیکٹ کا اور خوشبو چینج ہے تو بس پھر یہ دو چیزیں ہی چینج ہیں اگر ڈیٹا جو اوپر لکھا ہوا ہے سارے سابنوں پہ ایک ہی ہے پنک پہ بھی وائٹ پہ بھی اس کا مطلب ہے انہوں نے صرف رنگ اور خوشبو چینج کی ہے باقی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی اس کی کوئی منیمم کوئی ریسیپی آپ ہمیں دیں گے کہ بندہ نوٹ کر لے گے اگر منیمم کی بات کریں تو ایک کلو نوڈل دو گرام خوشبو اور میں نے جتنی چیزیں بتائیں ساری دست دست گرام یہ منیمم ہے کوئی سپیسیفک سوپ اگر ہم بنانا چاہیں مدیکیشن کے پوائنٹ آف یو سے تو کوئی بھی میڈیسن اس میں ہم ڈال سکتے ہیں بہت سارے لوگ ڈالتے ہیں جیسے کچھ لوگ ٹائٹینیم ڈالتے ہیں اس سے سابن کا کلر بھی کھل جاتا ہے اور جو استعمال کرتا ہے اس کا رنگ بھی ساب ہوتا ہے اسی طرح زنک ڈائی اف سائیڈ ڈالتے ہیں کچھ لوگ اس سے یہ جو چیرہ بھی ساب ہوتا ہے اور خارش جن لوگوں کو ہوتی ہے وہ خارش سے بھی یعنی کافی آرام لیتی ہے زنک ڈائی اف سائیڈ کچھ لوگ جو ہے وہ نین کا پانی جو ہے نا وہ شامل کرتے ہیں اس میں کچھ لوگ اس میں ملتانی مٹی شامل کرتے ہیں جس طرح کا سابن بنانا ہوتا ہے نا جو خصوصیت پیدا کرنی ہوتی ہے سابن کے اندر وہی چیزیں شامل کرتے ہیں تو اس کے فرمولے کے لئے آپ نے خود ہی جرت کرنا ہوتا ہے یا وہ بے خیل کی ہائے اس کا اس کی منیمم تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک کیجی میں دس گرام منیمم اگر آپ سابن کا ٹچ یعنی نیم سو بنا رہے ہیں تو نیم کا ٹچ زیادہ دینا چاہتے ہیں تو دس گرام سے زیادہ کر دیں تو میکسیمم ہم کتنے تک جا سکتے ہیں کہ سابن آپ کا پھٹے نہیں سابن آپ کا زیادہ ہارڈ نہ یہ ایکسپیریمنٹ کرنے پڑتے ہیں یہ خود ایکسپیریمنٹ کرنے پڑتے ہیں یعنی خود ہی ہم ایجسٹ کرنے پڑتے ہیں میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ نے جو نیم کا پانی لا کے دیا اس کی گریوٹی زیادہ ہے اس وائی نے مجھے لا کے دیا اس کی گریوٹی کم ہے گریوٹی مطلب گاڑا پڑتے ہیں ایک ہی پیمانے میں نہیں رکھ سکتے آپ والا اس کو تھوڑا ڈالنا پڑے گا کیونکہ وہ زیادہ گاڑ ہے آپ والا زیادہ ڈالنا پڑے گا کیونکہ یہ کم گاڑ ہے لیکن جتنا بھی ڈالنا ہے ایک چیز خیال رکھنی ہے کہ سابن بن جائے یہ نہ ہو کہ اتنی زیادہ ڈال دیں کہ سابن بنے ہی نہ یا اتنی زیادہ ڈال دیں کہ سابن نرم بہت زیادہ ہو جائے بس اس چیز کا خیال رکھیں تو اس میں کوئی ایسی بھی چیز ہے جس کو ہم شامل کرتے ہیں تو ٹائم لیمٹ جو سوپ کا ہے تین مہین میں نکل جائے وہ کم ہو جاتا ہے جتنی بھی چیزیں میں نے بتائیں آپ کو یہ ساری ایک سال تک جو ہے نا یہ شیلپ لائف ان کی ہے یعنی یہ خراب نہیں ہوتی ہے ایک سال ایک سال کے بعد یہ سخت ہونا شروع ہو جائیں نہیں سابن جو ہے خرد راپن آنا شروع ہو جاتا ہے اس میں باقی چیزوں کے فنکشنز میں کوئی پرک لیتا ہے یہ جس طرح آپ نے بتایا کہ اس میں زنک ڈال دیا یا کچھ کوئی ایسا بھی اس میں فارمولا سیٹ ہو سکتا ہے ایسے تم میلا تو نہیں خیال جس میں ہم ساری چیزیں ڈال دیں گے یہ کوئی بمپ منا دیا ہم نے یہ ساری چیزیں ہی شامل کی جاتی ہیں کچھ لوگ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں بلکہ اس سے زیادہ چیزیں بھی کرتے ہیں چلی ایک بات آپ کی کہ اس کو پھر سیٹ کرنے میں تھوڑا سیٹ کرنا پڑتا ہے کسٹ بھی دیکھنی ہوتی ہے کہ کہاں پہ چلے گی ایک دوست ہے ہمارے لاہور کے وہ یہ ساری چیزیں بھی ڈال دیں ساتھ میں ایڈی پی اے بھی ڈالتے ہیں وہ وائٹ کلر بھی ڈالتے ہیں یعنی ان کو جو پتا لگتا ہے کہ یہ چیز سابن کے لیے مفید ہے وہ ایک دو گرام تو کلو میں ڈال ہی دیتے ہیں ڈھکے سے کہتے ہیں میرا سابن اچھا ہونا چاہیئے